گھر لینے کا سوچا ہے اور جب بھی کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے کرائے کے مقام میں رہنے والے کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے ایسی ہمارے لیے راہیں کھل جائیں کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے تو آئیے ناظرین آج انشاءاللہ جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں جن کے دلوں میں یہ خواہش ہیں نہ کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے بس اب آپ نے صرف اس وظیفے پر عمل کرنا ہے اگر تو آپ نے تا حصول مراد اس وظیفے پر عمل کیا اور یقین کامل کے ساتھ عمل کیا تو اللہ کی رحمت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ سو مرتبہ یا سمیعو سو مرتبہ جو کوئی اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھے تو اس عمل کی برقت یہ ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا تو اس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کیجئے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے مگر یاد رکھئے گا جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو دوران عمل بات چیت کسی سے نہیں کرنے آپ نے بغیر بات چیت کی آپ اس وظیفے کو پورا کریں گے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا ذاتی گھر ہو جائے اس کے لئے آپ دعا کیجئے انشاءاللہ سمجھل آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا